ازوہ ہند کی جو جنگ ہے یہ ایک ڈیفنسیو وار ہے یہ ایک وار آف ایگریشن نہیں ہے یہ شروع ہوگی اکھنڈ بھارت کی بڑی جنگ کے جواب میں ایگریشن کے حوالے سے بھی قوم کو انہوں نے آگاہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اب تک رواس سال 32 ہزار سے زائد آپریشن کیا جا چکے ہیں نوے خوارج کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشن ہو رہے ہیں 193 بہادر جوانوں نے جام میں شہادت نوش کیا ہے اور اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے افغانستان پاکستان کی سیما سے ڈیورنڈ لائن کہلاتی ہے یہ سیما اور یہاں پر بیٹی رات سے زبردست گولی باری نہیں گولا باری چل رہی ہے آج بھی پاکستان کو درپیش ہیں تو اس کے لیے جو ہم پالسی اپناتے رہے پہلے ہم نے مزاخرات کیے ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے افغان طالبان کے کہنے کے اوپر ٹی ٹی پی کے ساتھ کچھ اس میں پروگرس بھی ہوئی سیز فائر ہوئی کچھ لوگوں کو ہم نے چھوڑا لیکن بہت جلد وہ ریلائز ہوا کہ پالسی بالکل غلط تھی اسلحہ پاکستان میں ہے پوری بھارتی قوم کے اندر سوہ عرب کی عبادی ہے اس کے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے جتنا صرف ہمارے خیبر کے صوبے میں لوگوں کے پاس اتنا اسلحہ پاکستان بہت آرام سے ایک کروڑ سے زائد رائیفلز نکال سکتا ہے یعنی انفنٹریمنٹ سولجرز گوریلا واریئر نکال سکتا ہے انڈین آرمی جو پاکستان میں داخل ہو جائے گی ہو سکتا ہے وہ لاہور کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیں سالکورٹ پر کر لیں جو سکسٹی فائیب سیٹی ون پہلے بھی کوشش کر چکے سندھ میں کئی جگہ ہمارے علاقوں میں داخل ہو جائے لیکن اسی جرمن آرمی کی طرح جو رشیہ میں داخل ہوئی تھی یہ واپس نہیں جا سکے اور ہم اس کو دوبارہ لے لیں گے لیکن اس کو لینے کے لیے جو ریزن ہے وہ ہم کو یہ آر ایس ایس کے ہندو دیں گے یہ چڑھ دوڑیں گے ہمارے ہندو جنگ شروع یہ کریں گے اس کے بعد ان کا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا then we will not disengage تو بھارت میں جتنے بھی سنسبل ہندوز ہیں ان کو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو پاکستان کے ساتھ جنگ تو تم شروع کرواد ہوگے ان سے لیکن اس کے بعد جو تباہی مچے گی تمہارے اس میں تم بھی ہلاک ہوگے ان جاہلوں اور بغیرتوں کی وجہ سے تو بہتر ہے کہ تھوڑا اس وقت ان کا ہاتھ روک لو تمام کانگریس اور جتنے بھی پیٹریوٹک انڈینز وہاں موجود ہیں بڑی سنسبل ایڈوائز ہے ہماری ان کے لیے کہ آپ آر ایس ایس کے خلاف کو کریں بغاوت کریں سختی سے روکیں چاہے اس کے لیے آپ کو خانہ جنگی کیوں نہ کرنے پڑے یہ خانہ جنگی اس جنگ سے بہتر ہوگی وہ جنگ جو پاکستان پھر آپ کی اوپر مسلط کرے گا غزوہ ہند کے کئی بار ہوا بھی ہے تو اس حوالے سے کیا آپ اپنا کامنٹ کریں گے جی ہاں دیکھیں بڑی امپورٹن چیز تھی اور دیکھیں جس طرح انہوں نے بھی ایکسپرین کیا کہ بلوچستان اس فارٹیکسری برزانہ پاکستان اس کی بڑی سٹیٹیجیک لوکیشن ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور مائنز این منڈرز کی وجہ سے ہے گوادر کی وجہ سے ہے ساتھ اپاشین گلف ہے اور سی پیک کی وجہ سے چائنے کی وجہ سے ہے تو لیکن وہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح پوٹینشلز کی بات کی اور وہاں پہ بلوچ جو عوام ہیں ان کی دو بات ہوئی ہے کہ چیف منسٹر وہاں پہ کامی ہیں جو بلوچ ہیں اسی طرح کے ساتھ افواج پاکستان میں ہیں چالیس ازا سوپر ہیں آٹھ سو کے قریف آفسر سے سوڑا پانر لینے والے بلوچستان کے لوگ ہیں سپورٹس میں ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک نیریٹیف سٹ کیا جاتا ہے آپ کے ہسٹائل ایجنسیز جو سپیشلی دس کیس میں ہیں انڈیا ہے راہ ہے اور یہ دیکھیں جو دشتگرد جو اپریٹ کر رہے ہیں ملوچستان میں چاہے وہ بی ایل ایف ہے یا بی ایل ایف یہ وہ پروکسیز ہیں سو نیریٹ میں دیا جاتا ہے کہ جی آپ ان چیزوں کو فوکس کریں سو کار ہم نے دیکھا کہ مسنگ پرسن کا ایشیو ہے کہ یہاں پہ پھر اس کے بعد کہ گریونسیز ہیں نیگلیکٹڈ ہیں اور ایکسپولائٹڈ ہیں ریسورسیز نہیں ہیں جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ دیکھیں نا کہ ٹوٹل جو بجٹ کا سیونٹی پسن سنٹر دیتا ہے تو میرا خواہ میں بہت بڑی وہ کنٹریبوشن ہے سنٹر کی طرف سے لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو دشمن کے جو ایجنسیز ہیں اس میں دیکھیں کہ ایک نہیں ہے بہت سارے قوتیں اس میں ابھی انوالو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن ہو تعمیر اور ترقی ہو چائنہ یہاں پہ رہے تو دیٹ سوائے ان کی کوشش ہے کہ بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو دشتگرد ہیں یہ دیکھیں نا کہ جس طرح سے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس طرح سے مساخل میں تئیس لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے سبی میں کیا تو وہ ان کا مقصد کیا ہے یہی ہنڈلرز چاہتے ہیں کہ فیر کریٹ کریں خوف پیدا کریں لوگوں میں تو وہ اس پہ یہی کام چل رہا ہے یا پروکسیز میں مارن بلوچ جیسے لوگوں کو یا خواتین اور حضرات یا ماما کا دل تھا پاسٹ میں ان کو لے کے آتے ہیں کہ آپ مسنگ پرسن کو اشارہ لیں سو ایک جس کے آپ سمجھ لیں دی نیریکٹیو آر دی پلیننگ آر دی پلیننگ آر دی ہوسٹائل ایجنسی جو ان کو یوز کر رہے ہیں بلکل مصود صاحب اور اس پر بھی ذرا نظر سانی کیجئے گا جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ چھبیس اگس کو جو گھناؤنی سازش کی گئی دہشت گردی کی گئی یہ تاثر دیا گیا کہ یہ سوبو کی لڑائی ہے در حقیقت یہ بلوچوں نے پنجابیوں کو مارا یہ کہا گیا تھا یہ تاثر دیا گیا تھا لیکن دہشت گردوں نے یہ پاکستانیوں کو شہید کیا تھا لیکن تاثر ہی الگ دو رائے نہیں ہے اور جو گھناؤنہ کھیل اس وقت ملک میں کھیلا جا رہا ہے اس میں بھی بیرونی فنڈنگ کا اہم کردار اس میں ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ہسٹائل ایجنسیز کی کوئی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ٹیک اندر کیوں ٹارگٹ کیا گیا لوگوں کو تاکہ ایک ایتھینک ریولری یا ڈیفرنسز کریٹ کیے جائیں اور یہ ان کا مقصد تھا اسی لئے ان کو کلینز کی جاری تھی اور دیکھیں اور یہ بھی آنڈی بی ہسٹ آف ہسٹائل ایجنسی ہے را کے کہنے پر کر رہے ہیں لیکن دیکھیں جو چیف منسٹر پلوچستان نے بھی بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ لڑائی کسی ایتھینک پیسس پر نہیں یہ دہشت گرد ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں اور تو میرا خیال میں جتنے چاہے پلوچستان کے لوگ ہیں پنجاب کے لوگ ہیں خیبر پختونسار کے لوگ ہیں سن کے لوگ ہیں گلگت بلدستان اے جے کے کے لوگ ہیں سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کے جنڈلے تلے سب متحد ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے جو ٹی ٹی پی ہے اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں وہ ری گروپ ہوئے اور انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف ایک دفعہ پھر حملے کرنا شروع کر دیئے اور اس کے بعد پھر پاکستان نے پالیسی اپنی تبدیل کی اور فیصلہ کیا کہ ایک سخت موقف اپنایا جائے گا خاص کر کے جب جو آرمی چیف کی تبدیلی ہوئی نئے آرمی چیف آئے جنرل آسن امیر ان کی پالیسی جنرل باجوہ سے یکسر مختلف تھی اور انہوں نے واضح کیا کہ ہم کسی بھی طرح کے مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں کریں گے اور افغان طالبان افغان پر یہ واضح کیا کہ انہیں ہر صورت میں ٹی ٹی پی اور اس سے جوڑے جو دوسرے گروہ ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا لیکن افغان طالبان کے کان پر جو نہیں رینگی کچھ انہوں نے وعدے وغیرہ کیے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو جو پاکستان کے بورڈر ایریاز کے قریب رہتے ہیں تو وہاں سے ان کو موو کر کے دھوڑ لے جاتے ہیں لیکن انہوں نے ان کی خلاف طاقت کا استعمال کرنے کی بات نہیں کی جو پاکستان نے مطالبہ کیا کہ ان کی قیادت کو ہمارے حوالے کریں وہ بات انہوں نے نہیں مانی اور دوسری طرف پاکستان اپنے موقف پر ڈھٹا رہا پھر ہم نے بہت سے ایسے اقدامات لیے وہ ٹرانزٹ ٹریٹ کے حوالے سے ہوں یا پھر جو غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہو ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے ہو ان تمام اقدامات کے باوجود پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہی ہوا ایون میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ نہ صرف دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا بلکہ جو بورڈر کے اوپر ٹینکشن ہے آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان اور افغان طالبان فورسز کے درمیان چھڑپیں بھی ہوتی ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ افغان طالبان کو دیل کرنے کا یہ جو طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے اور پاکستان کو سبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور اسی صورت میں ہم ان کو دیل کر سکتے ہیں لیکن جو موجودہ فوج کی قیادت تھی جو موجودہ فیصلہ ساز ان کا یہی خیال ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح کی نرمی جو ہے ٹی ٹی پی والے معاملے پر نہیں برتنی چاہیے اور ایک ہارڈ لائن سٹانس لینا چاہیے لیکن اب لگتا ہے کہ اس پولیسی کے اندر ایک اور تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ شاید پاکستان کو یہ خیال آیا ہے کہ جو ایک ہم نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹف سٹانس لیا تھا افغان طالبان کی حکومت کے خلاف اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور ایک دفعہ پھر ہم نے اپنی حقمتی عملی بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں گے لیکن پیار سے کنونس کرنے کی افغان طالبان کو ایک دفعہ پھر کوشش کی جائے